بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سجاد ویلاغز میں خوش آمدید ایک وقت تھا جی کہ جب لوگ خود ہی اپنی اپائنمنٹس بک کرتے تھے اور اپنی مرضی کے دن سیلیکٹ کرتے تھے اور اس کے بعد اپائنمنٹ کے اکارڈنگ اپنے ویزے اپلائی کرتے تھے لیکن دو ہزار بائیس جو ہے اس میں ویزا لگوانے سے زیادہ جو ہے لوگوں کو جو پریشانی یا جو ٹینشن رہی ہے وہ اپائنمنٹس کی رہی ہے ہر بندہ ویزا لگوانے کے بارے میں یا لگانے کے بارے میں کم پریشان تھا اور اپائنمنٹ لینے کے سلسلے میں زیادہ پریشان تھا میں دو ہزار بائیس میں دو مرتبہ یورپ گیا ہوں پہلی دفعہ میں شروع میں گیا تھا کوئی جنوری اینڈ پہ وائی آس پین مختلف شنجن کنٹریز میں اور اس کے بعد پھر میں جون میں گیا دوبارہ وائی آس فیڈن شنجن کنٹریز میں اچھا یہ جو شروع کے دو ہزار بائیس کے دن تھے اس میں اپائنمنٹس مل جاتی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے اپائنمنٹس اتنی مشکل ہو گئی کہ آج مطلب دسمبر سٹارٹ ہونے والا ہے دو ہزار بائیس کا اینڈ ہے تقریبا اور لوگ جو ہے وہ ہزاروں روپیا لے کے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اپائنمنٹس ہی نہیں مل رہی کیونکہ اپائنمنٹس کا جو سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ خراب اور گندہ سسٹم ہے پاکستان کے لئے خاص طور پر کہ ایجنٹ مافیا نے اس کو ایک ایسا بزنس بنا دیا ہے کہ جتنے بھی جنمنٹ ٹرابلرز ہیں وہ بچارے بڑے ہی پریشان ہیں اور اس میں امبیسیز کے جو لوگ ہیں وہ یقین انوالو ہیں کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امبیسیز کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری پائنمنٹس جو ہے وہ اتنے اتنے پیسوں کی بک رہی ہیں ہزاروں روپے میں بک رہی ہیں لاکھوں روپے میں بک رہی ہیں بلکہ اٹلی کے حوالے سے آپ لوگوں کو یقین انفرمیشن ہوگی تو وہ لوگ جن کے اٹلی کی پائنمنٹس تھی چاہے وہ ورک کے حوالے سے چھیں چاہے فیملی کی لیگلائزیشن کے حوالے سے تھی ڈیر لاکھ سے لے کے تین لاکھ روپے تک لوگ جو ہیں وہ مانگ رہے تھے اٹلی کی پائنمنٹس کے حوالے سے اور یہ اتنا گندہ سلسلہ سارا سال چلا ہے کہ ابھی میرے ایک دوست ہیں اٹلی میں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب یہاں پر اٹلی میں کوئی پاکستانی لائر ہے اور دوسرے لائر مل کے وہاں پر انہوں نے ایک اپلیکیشن موف کیا کہ جناب پاکستان میں لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اٹلی کے حوالے سے تو اس پہ کوئی جو ہے وہ مصبت رد عمل دیا جائے اور اس میں کافیہ تک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دوہزار تئیس کے سٹارٹ میں اٹلی کے پائنٹمنٹوں جو ہیں وہ لوگوں کو کافی بہتر طریقے سے ملنا شروع ہو جائیں گے اور بغیر پیسوں کے دوہزار بائیس میں جو سب سے بیس جو اپائنٹمنٹ سسٹم رہا ہے وہ میری نظر میں دو ملکوں کا رہا ہے اس میں سب سے پہلا جو سسٹم رہا ہے وہ جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا کا رہا ہے ٹاپ کے اوپر اپائنٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم شینجن کنٹریز کی بات کریں تو وہ فرانس کی رہی ہے وہ پیسے وہ لوگ ایڈوانس لیتے ہیں بہت کبھی بھی کسی بھی بندے کو فرانس کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پرابلم نہیں آئی جبکہ سب سے زیادہ جو بری حالت رہی ہے سب سے زیادہ وہ سپین کی رہی ہے آل دو سپین کو اپلائی کرنے والے بھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ایون کہ آپ دیکھیں کہ سپین کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہوگی کہ ان کی امبیسی کی آپ ویب سائٹ اوپن کریں تو سب سے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ فری آف کاؤسٹ ہے اگر کوئی بندہ ہمارے سٹاف کا آپ سے پیسے مانگے یا کوئی مانگے تو پیسے نہ دیں یہ لکھنے کی وجہ کیوں آئی ہے امبیسی کو کسی دنیا کے امبیسی کی ویب سائٹ پر یہ نہیں لکھا ہوتا ہے یہ پاکستان کے امبیسی میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ ان کو پورا یقین ہے کہ لوگ پیسے لے رہے ہیں اور یقین ہے تو میری ریکویسس میں یہ ہے کہ اب دو ہزار بائس کلوز ہو رہا ہے دو ہزار تئیس آنے والا ہے تو اگر تو آپ نے ٹرائبلنگ کرنی ہے تو آپ کو مہینہ ڈیٹ پہلے دو مہینے پہلے کی اپنی ٹرائبلنگ کا پلان رکھیں کیونکہ ہمارے ہم پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر ہی چاہتے ہیں جیسے ابھی بھی مجھے لوگ کال کریں ہمیں دسمبر کی پوائنٹ میں لے دیں ہم جنوری میں جو ہے یا نیو جر پہ ویزر کے لیے نیو جر کے لیے چلے جائیں گے تو میری ریکویسس یہ ہے کہ اگر آپ نے شنجن کنٹریز میں اگر آپ ٹرائبل کرنا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ سسٹم جو ہے وہ اس حساب سے ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ کو ایڈواز چلنا پڑے گا تو آپ آج سے ہی اس کے اوپر ورکنگ کر دیں سب سے اچھی اپوائنٹمنٹ جو مل رہی ہے وہ فرانس کی مل رہی ہے کہ فرانس کے آپ سمپل سا پروسیجر ہے ان کے آفیس جائیں جو ان کا آفیس انہوں نے بتائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ ایک نارمل سی پیمنٹ پے کریں اور اپوائنٹمنٹ لے لیں اور فرانس میں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اگر اس کو ریشیڈل کروانا ہے پیچھے کرنا ہے یا آگے کرنا ہے تو آپ ان کے آفیس جائیں وہ آپ کو بہت اچھا اکوموڈیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے سپین کا کرنا ہے تو سپین کی ڈیلی بسنس پر اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ اوپن ہو رہی ہے وہ کبھی رات کو نو بجے بھی ہو جاتی ہیں وہ شام کو چار بجے بھی ہو جاتی ہیں اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے تو اگر آپ اس کو کنٹیلیو سٹری دیکھتے رہے تو آپ اس کو بھی بک کر سکتے ہیں یوکے یو ایس اے اور کینیڈا اس حوالے سے بہت اچھے ہیں کہ جبکہ بھی آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں کام کر رہے ہیں تو یوکے کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دو دن بعد کی بھی تین دن بعد کی بھی آپ کو مل جاتی ہے تو جو لوگ چھے چھے مہینے پڑے رہتے ہیں پیچھے شینجن سٹیٹس کے اور ان کو اپوائنٹمنٹ ہی چھے مہینے پانچ پانچ مہینے نہیں ملتی خرچہ تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن ریسک وزاری سی بات جتنا بڑا ہے اس کا فائدہ بھی اتنا بڑا ہے وہ لوگ آسانی کے ساتھ یوکے کا وزٹ ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں یوکے وزٹ ویزا اور کینیڈا وزٹ ویزا یہ دونوں ہی جو ہے ان کی ریشو جو ہے وہ اپنی اپنی ہمیشہ کسٹمر کے پیپر کے اوپر ہوتی ہے اس کا امبیسی کی ریشو سے کوئی تعلق نہیں جس کے پیپر بہت سٹرونگ ہیں بہت اچھے ہیں اس کا یوکے کا یا کینیڈا کا ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو یوکے ہے اس میں صرف ایک ایشو یہ آتا ہے کہ یہ ٹیکس ٹرن کو بہت زیادہ غور سے دیکھتے ہیں جبکہ جو کینیڈا ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس ٹرن کو نہیں دیکھتا ہے وہ آپ کے ایسٹس کو دیکھتا ہے آپ کی بزنس جو ٹرانزکشنز چال رہی ہیں ان کو وہ مانیٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں کہ کیا اس بات کا ان کو یقین ہے کہ آپ اگر جائیں گے تو واپس بھی آ جائیں گے آپ کے ایسٹس پاکستان میں کتنے ہیں یہ کینیڈا اس کو بہت غور سے دیکھتا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو کینیڈا کے لیے تو اپوائنٹمنٹ چار دن بعد کی مل جاتی ہے پانچ دن بعد کی مل جاتی ہے ہفتے بعد کی مل جاتی ہے جب آپ کہیں وہ کینیڈا آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیتا ہے اسی طرح جو فرانس ہے اس کی اپوائنٹمنٹ آج کے اگر شینجن کی بات کریں تو جنوری اینڈ کی ابھی بھی مل رہی ہے یہ آپ کو میں آج بتا رہا ہوں دو مہینے پہلے تو اگر آپ فرانس یا شینجن کنٹری کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فرانس کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کینیڈا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کینیڈا کی اپوائنٹمنٹ فوری طور پر اویلیبل ہو جاتی ہیں وہ آپ نے جس سے بھی ہم سے کنسلٹنسی لنی ہے جس سے بھی لنی ہے اس کا بھی کریں اسی طرح یوکے کی بھی جب آپ کو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ملتی یو ایسے کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ یقیناً چونکہ یو ایسے پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یو ایسے کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیر کی مل رہی ہے لیکن یو ایسے کی اپوائنٹمنٹ یو ایسے ہی اس میں موقع دیتا ہے آپ کو چار پانچ مہینے چھ مہینے پیچھے کرنا کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے آپ بغیر پیسے دیئے کسی کو ریش ڈول کر سکتے ہیں فرق یا صرف اور صرف اتنا ہے اگر آپ میں تھوڑا سبر ہو کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس جو ہے نا سبر کی ذرہ کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے جرمنی کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو جو بھی اس کا پروسیجر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے ان کی ویب سیٹ سے ملتی ہے جرمنی کی اپوائنٹمنٹ بھی ایزیلی جو ہے وہ مل جاتی ہے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور اسی چیز کا فائدہ ایجنٹ مافیا اٹھاتا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کب ملنی ہے تو زیادی سی بات ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ بار بار سسٹم کو اوپن کرے تو وہ آپ کو جو ہے وہ پرچیز کرنی پڑتی ہے لیکن جرمنی کی بھی مل رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے نیدر لینڈ کی لینی ہے آپ نے آئیلینڈ کی لینی ہے آپ نے دوسرے شنجن سٹیٹس کی لینی ہے تو آپ دو مہینے پہلے آپ پلان رکھ کے کریں میں یہ دوبارہ ریکویسی ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو اپوائنمنٹس مل رہی ہے دسمبر سٹارٹ ہونے والا ہے دو تین دن بعد تو آج جو اپوائنمنٹ مسٹری ہے وہ دو ہزار تئیس کے پہلے مہینے کی اور دوسرے مہینے کی ملنا شروع ہو گئی ہے تو اگر آپ نے شنجن جانا ہے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آپ پلان دیں گے وہ مارچ اپریل کا پلان دے سکتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کل مجھے اپوائنمنٹ ملے گی اور میں نیو یور پہ چلا جاؤں گا تو یہ ممکن نہیں ہے تو اگر آپ نے شنجن کنٹریز میں جانا ہے تو آپ فوری طور پر اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مارچ اپریل کے پلان دیں اور اپنی پوائنمنٹس بک کریں جیسے بھی آپ لوگ اپوائنمنٹس بک کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے کینیڈا یا یوکے کا کرنا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ اپوائنمنٹس آپ کو فوری طور پر مل جاتی ہیں اگر آپ ہیسل فلی اپوائنمنٹس لینا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ پیسے خرچ نہ کرنے پڑے بہت زیادہ تکلیف نہ ہو اور آپ کی ٹریول ہسٹری بھی اچھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شہنجن ضرور ویزا دے گا تو پھر سب سے بیس وہی ہے جو میں بتاتا ہوں کہ وہ فرانس ہے سپین کے حوالے سے سپین نے اپنی پولیسی چینج کی گئی ہے ڈیلی بیسز پہ وہ اوپن کر رہا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بک کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ خود بھی بک کر لیتے ہیں لیکن ایک محنت طلب کام ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پوائنٹمنٹس آپ جتنی بھی ملیں گی وہ دوہزار تئیس کی ملیں گی دوہزار بائس کی پوائنٹمنٹس آپ سمجھیں کہ بند ہیں کوئی ایک قسمت سے ہے کوئی مل جائے لیکن وہ بھی اگر دسمبر اینڈ کی مل گی تو آپ کو پتہ چوبیس سے چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اگر آپ نے یورپ یو ایس اے یوکے کینیڈا یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ نے جانا ہے دوہزار تئیس میں تو اس کی پلاننگ آپ آج سے شروع کر لیں اس کی پلاننگ اگر آپ دو مہینے پہلے کریں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ دوہزار تئیس کے سٹارٹ میں جنوری میں جاہد کریں گے تو جون جلائی کا آپ پلان دیں گے ہم نے سپین جو گروپ ٹور ہے اس کے حوالے سے کوئی ایک مہینہ اور بیس دن ہو گئے آج پاسپورٹ جمع کروائے ہوئے ہیں ففٹی ڈیز ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی ہمارے گروپ کے پاسپورٹ واپس نہیں آئے انشاءاللہ جب وہ پاسپورٹ واپس آئیں گے تو ہم آپ کو اس سلسلے میں بھی اپ ڈیٹ دیں گے لوگ پریشان جلدی ہو جاتے ہیں لیکن میری ریکویس یہ ہے جب آپ ویزا اپلائی کریں تو تھوڑا پیشنس کے ساتھ کریں اور ہمیشہ جب بھی آپ نے یورپ کا یا کسی بھی ملک کا ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے تو تھوڑا پیشنس کے ساتھ سبر کے ساتھ اپلائی کریں امبیسیز ٹائم لگاتی ہے کیونکہ امبیسیز کے پاس سراش ہوتا ہے اور آپ بھی اپنا جو پلان کریں وہ دو ڈھائی مہینے پہلے کا کریں انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی پوری کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے تو ضرور سب لوگوں کو ویزے جنہاں وہ گرانٹ ہوں گے بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیا اللہ حافظ